بسم اللہ الرحمن الرحیم نون لیگ میں سے آئیس پیار ضرور نکلی مطلب نون لیگ کیا بگا بگل بچہ پھر امید کرتے ہیں کہ قوم ان کی عزت کرے اعترام کرے ان سے پیار کرے کیا اب کیا باقی یہ سمجھتے ہیں کہ قوم اقل سے پیدل غیرت نہ ہونے کے برابر اور زمین سے مردہ ہے تو جناب یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے شاید یہی بھول آپ کو پیار کرنے اور عزت دینے والی عوام سے دور لے گئی شاید بہت دور لے گئی پہرے آپ کی آواز میں دب دبا تھا چاند میں وجاہت انداز میں شجاہت اور للکار میں موت کا سناٹ اور خوف تھا پر اب نہیں سب کچھ بدل گیا نہ وہ دب دبا رہا نہ وہ وجاہت اور نہ شجاہت اب وہ پیار اور عزت کرنے والی عوام آپ کے سامنے سینہ تانے گھڑی ہے نہ للکار میں وہ کنگرج نہ گولی میں وہ زور جو ہمارا سینہ چیر سکے اب قوم آپ کو بلکل ایسے دیکھتی ہے جسے پیپلز پارٹی کا کوئی جالا یا نون کا کوئی پٹواری کیا کر دیا یہ آج ہر گلی محلہ چوک یا نکڑ پر ریڑی پر جوز پیتا تندور سے روٹی لیتا موچی کے سندوق پر بیٹھا اپنا پٹا جوتا سلواتا درزی کی دکان پر کھڑا اپنی چھنوار خمیز کا ناب دیتا یا کوئی اپنے کسی پیارے کے لیے کفن لیتا یہی کیا تار نظر آتا ہے کہ ہماری فوج نے یہ کیا کر دیا ونہ نون لیگ پیپلش پارٹی فضل الرمان یا پی ڈی ایم کی کیا طاقت تھی کہ واشیق رسول ملکہ سچا وفادار کپتان کی خلاف کھڑا ہوتا ہر دوسرا شخص یہی بات کرتا ہے بات کرتے ہیں وقت اس کی آنکھوں میں شولے جس کو بجانے کی کوشش میں اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں سر ہلاتا ہے نم آنکھوں سے نکلے موتی چھپاتا اور آگے بڑھ جاتا ہے یقین مانے نہ دل مانے اور نہ عقل کہ ہمارے ملک کی ہماری اپنی فوج ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ سازش بھی رج سکتی ہے کیسے ماننوں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی وہ سینے پر گولی کھاتی ہو کیسے ملک کے غداروں کے ساتھ مل کر ایسا کیا ہوا کیا اس پیار نے یہ بیان دوبارہ دیا کہ خان کی خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی یا مداخلت نہیں ہوئی کمال کرتے ہو آپ نے کہا اور ہم ماننے کل آپ نے ہی تو کہا تھا کہ سازش نہیں ہاں مداخلت ہوئی جناب سازش ہوتی ہے تو مداخلت بھی ہوتی ہے بہر کیف میں اس بحث میں اب نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت آپ کا تو قبوہ سفید ہے بلکل اسی طرح جناب جیسے میں نے بیس پچیت سال پہلے پنو اقل میں کرنل کی گاڑی پر ایک سٹیکر دیکھا جو انگریزی میں تھا اور وہ کہتا تھا کہ we don't overtake we take over جو آج درست ثابت ہو رہا ہے پہلے جب کچھ آئیس وی آر کہتا تو لوگوں کے لیے وہ حرف آخر اور پتھر پر لکیر ہوتی اور پر اب تو لوگ دیوے جب آئیس پی آر کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا آپ بھن کریں گے یقین نیادہ ہے کہ کل کی سردوں کے محافظ آج چوروں کی حرام کی دولت اور ملک غدداروں کی حفاظت پر معمور ہے مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ کل تک جو اسٹیبلشمنٹ کہتی دی فوج کو سیاست سے علیہ دا رکھیں اب لگتا ہے کہ الگ اگلے الکشن میں ان کی بھی دس سیٹیں مختص کر دی جائیں گی مخصوص سیٹیں جیسے خواتین اور اقلیتی سیٹیں بس اب یہی کچھ باقی رہ گیا پھر وزیر آزم ان کی مرضی کا کوئی بھی کتہ آج کی طرح کٹ بودھ لی باقی رہ گی ملسٹری ہیں تو داخلہ خارجہ خزانہ اطلاعات و نشریات دفعہ کمیونکیشن صندت اور تجارت اور انٹیٹینمنٹ ان کی بس باقی کا کٹ پتری اور اس کی قابلہ کیونکہ سویل سے پرمیسی بھی تو دکھانی ہے ویسے بھی ہمارے ملک میں ہر کام انوکہ ہوتا ہے جیسے قاتل منشیات فروش قبضہ گروپ فراڈی آخواکار زخیران دو جھوٹے آلہ تعلیمی آفتہ یعنی پی ایجی کیے ہوئے پی ایجی کیے ہوئے کرمنالی جی میں پی ایجی کیے ہوئے جن میں سے اکثریت زمانت پر ہیں اور حکمران وہ حکمران ہو سکتے ہیں تو وردی میں پارلیمنٹ کے ممبر کیوں نہیں اچھا ہے یہ بھی دوسرا اور انوکہ ریکارڈ ہوگا اللہ خیر کرے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کل بھی آج بھی اور آنے والے کل بھی مکستان وزیراعظم عمران خان زندہ بات